اسلام علیکم راج فوٹ کے ایوگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اور مزے مزے کی ڈیشز ٹرائے کر رہے ہوں گے سردیاں جو ہیں وہ فلی طور پر آگئی ہیں اور سردیوں میں تو بس دل کرتا ہے کہ گرم گرم کوئی چیز ہو اور کھانے والی اور سامنے ٹی وی ہو یا موبائل ہو موبائل کی چارجنگ فل ہو یا ٹیبلٹ ہو یا لیپ ٹاپ ہو جو بھی گیجر ساتھ کلائے ہوئے تو اور بیٹھے ہوں اور ریسٹ کریں چھٹیاں ہوں کوئی کام نہ ہو صحیح بات ہے دیسمبر جو ہے نا وہ فلی انجوائے کرنے کا منت ہے مجھے دیسمبر پرسنلی بہت پسند ہے کہ اس میں جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی سردی ہوتی ہے لیکن یہ کہ بھیرے بل ہوتی ہے ابھی جینوری اور فیبری کی جو سردی ہوتی ہے وہ تو بالکل بندہ بھیر نہیں کر سکتا تو دیسمبر کی سردی تو بہت مزے کی ہوتی ہے اور تو آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں کیا کریں آج کل ویورز میرے انشاءاللہ اس ویکنڈ پہ میں پوری کوشش کروں گی لائیو آنے کی ایک دو ویکنڈ میں لائیو نہیں آ پا رہی تھی تھوڑی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی انشاءاللہ اس ویکنڈ پہ میں پوری کوشش کروں گی میں آپ لوگوں کو فیس بک کے ذریعے یا انسٹا پہ پہلے بتا دوں گی میسیج کر دوں گی صبح کہ میں نے سیٹرڈے کو کب شام کو یا رات کو اللہ ایوان ہے اچھا جی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں تو آج جو میرے کچن میں ریسپی بنے لگی اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی وہ ہے لوڈڈ فرائز کی یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیزا فرائز تو اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں تو کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں بسیکلی ان کو لوڈڈ فرائز یا اس طرح کے ناموں سے جانا جاتا ہے پیزا فرائز کہہ لیں بہت مزے کی بنتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں ہلکا پھلکا سا سنیک ہوتا ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں ایزا ٹی کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ٹائم وہ تو آپ بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس ریسپی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے پنجیری کی ریسپی تو میری دیکھی ہوگی انشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی بنیتی پنجیری اور بہت ہیلڈی ہوتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری وہ ریسپی بھی اس ویڈیو کو بھی آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا آخر تک بنے رہیے گا میرے ساتھ دیکھیں میں کیسے بناتی ہوں لوڈڈ فرائز اپنے سٹائل میں تو چلیں باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ٹائم اتنا ویسٹ نہیں کرنا اور چلتے ہیں کچن میں اور آپ کو شیئر کرتی ہوں آج کی ریسپی کی انگریڈینٹس وغیرہ جو بھی ریسپی میں نے بنانی ہے چلیں کچن میں لے کے چلتے ہیں اور پھر وہاں پہ باتیں کریں گے چلیں کچھ باتیں کر لے گے ٹھیک ہے؟ چلیں کچن میں چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہیں آلو یعنی کی یہ پوٹیٹو ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب ان کے ماثر کچھلتے ہیں اس کے بعد سکتے ہیں ماثر کچھلتے ہیں اب ہم ان کے کریں گے سب سے پہلے پڑے کریں گے ہم ان کی اسے لیئرز کاٹیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں تھوڑی سی ان کی موٹائی ان کی دیکھ لیا اتنے ہمیں ان کی موٹائی چاہیے کیونکہ جو فرائز اچھی ہوتے ہیں وہاں تھوڑے کرسپی بندنے کے لیے ان کو اتنا موٹا ضرور رکھنا ہے اور اسی طرح ہم ان کی کٹنگ کریں گے تھوڑے سے آپ نے تھیک رکھنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اسی طرح باقی سارے آلوں کو بھی اسی طرح شیف میں کٹ لیتی ہوں پوٹائٹوز کی کٹنگ ہوگی یہ کمپلیٹ اب ہم ان کو ڈالیں گے تھنڈے پانی میں چل وارٹر میں تقریباً بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو چل وارٹر میں پوٹائٹوز کو کٹ کر کے رکھ دیا ہے پانی میں نے بوائل ہونے کی رکھ دیا ہے اچھے سے ہم اس کو پانی کو پہلے بوائل کرتے ہیں پانی جو ہے وہ الکا سب بوائل ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم یہ فرائز تقریباً 2 منٹ میں نے بوائلنگ وارٹر میں فرائز کو ڈال دیا ہے اب میں ان کو سٹرین آؤٹ کر لیتی ہوں فرائز میں نے نکال کے ٹیچو پیپر پر ڈال لیے تھے آپ چاہیں تو ٹاول پر ڈال لیں کسی چیز پر بھی تاکہ اچھے سے جتنا بھی ان کا جو مویسٹر ہے یا پانی ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے آپ چاہل کی مدد سے پیٹ کر کے بھی درائی کر سکتے ہیں میں نے لیا ہے کھی آپ چاہیں تو تیل بھی لے سکتے ہیں اچھا سا گرم ہو گیا ہے چیک کر دی جیے گا پہلے اب جو پوٹیٹوز تھے بس میٹ کر دوں گی تاکہ ہم ان کو اچھے سے کر لیں فرائز ارام ارام سے چکے جی تھوڑے دکھر کے فرائز کریں گے ہم لوگ سارے کٹے نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے جی فرائز جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب وائٹ ساوس بنانی ہے وائٹ ساوس کے لئے بنے لے لیا ہے ایک چھوٹا سا پین اس میں میں آٹ کر دوں گی بٹر ٹھیک ہے جی بٹر تقریبا میں نے 100 گرامز بٹر لیا اس کو کر لیتے ہیں میلٹ بٹر جو ہے وہ میلٹ ہو چکے اس میں آٹ کروں گی میں لسن دو تین جوے میں نے باریک کاٹ لیا ہے ان کو ہلکا ہم ساٹے کرتے ہیں جی بٹر اور جو لسن تھا اس کو میں نے ساٹے کر لیا تھا اس میں میں نے ایڈ کر دیا 1 ٹیبل سپون آٹا یعنی کے فلور اور اس کو ہم میڈیم فلیم پر ہلکا سا اس کی بنائی کرتے ہیں جی آجے کو میں نے اچھے سے اس کی بنائی کر لیا ہے بس لائٹ سا ہم نے اس کو بھوننا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ملٹ اقریبا ہاف لیٹر سا سا ساکھ ہم اس کو سپون کو سٹر کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم بنا رہے ہیں وائٹ سا س فرائس کے ساتھ کھانے والا تقریبا ہاف لیٹر میں نے اس ملک ایڈ کیا ہے میڈیم فلیم پر ہم سٹر کریں گے اور اس وقت تک جب تک یہ ہمیں ہماری قوانٹیٹی ملنی جاتی ہمیں تھک لیس اس کی ہمیں آنی جاتی وائٹ سا 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 ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جتنی بھی سیزننگ سب سے پہلے میں ایڈ کروں گے میکس ہرس تقریبا ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون چلی فلیکس تقریبا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ایڈ کروں گی سال سال تقریبا میں ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی ہاف ٹی سپون یہاں پر میں ایڈ کرنے لگی ہوں تقریبا ہماری جو وائٹ سا 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 وہ ریڈی ہو رہی ہے تھوڑی سی میں ایڈ کروں گی یہاں پر کریم تھوڑی سی اس کی تکنس بڑھانے کے لیے اور ٹیسٹ کو بھی زیادہ کرنے کے لیے چاہیں تو یہ آپشنل ہے کریم آپ اپیٹ نہ کریں ٹھیک ہے جی سپون جو ہے وہ آپ میں ساتھ سکوستر کرتے رہنا ہے تاکہ کو لمز بیچ میں نہ بنے ہ ہ ہ ہ ٹھوڑا سا چیز تقریبا ون ٹیبل سپون اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا جائے گا یہ بھی آپ کہہ سکتے آپ اپشنل ہے اب ہم اس کو کر لیتے سٹر تاکہ چیز جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور انشاءاللہ ہمارے جو وائٹ ساوس ہے وہ ریڈی ہو جائے گی جی پیزا فرائز اور وہ بھی جائے کیجئے گا یہ میری ریسیپ انشاءاللہ دیکھئے آپ کی بہت زبردست بنے گی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور انشاءاللہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا تو ٹھیک ہے جی آگے جی آگے آپ لوگ کہا سے آئے ہیں میرے کیچن سے ہو کر آئے تو دیکھاؤ ہوگا آپ نے یہ میرے سامنے پڑا ہو ہے لوڈ فرائز اور وہ بھی گرمہ گرم اور وہ بھی وائٹ سوس کے ساتھ اس کے ڈیکوریشن کے بہت طریقے ہوتے عام طور پر لوگ جو ہے فرائز کے اوپر سارا سوس ڈال دیتے وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی آپ ہوتا ہے میں نے ساتھ باؤل میں رکھ لیا ہے آپ چاہیں تو فرائز کے اوپر ڈال لیں یا فرائز کو اس میں ڈپ کر دیں یہ آپ کی چوائس ہے ہماری زندگی ہے ہماری چوائس ہے ہم جب مرضی کریں ایسی ہی ہی نا ویور تو اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ان سے دل سے تھینک یو اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی شکریہ پلیس کر دیں سبسکرائب جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دمانا بلکل مت بولیے گا تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی چھوٹے سے ویلوگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اور بہت ساری باتیں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کیا کروں گی انشاءاللہ میرا بہت ہل کرتا ہے بس تھوڑی میرے طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی اور